موسیقی مشیر اطلاع سندھ مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ سندھ پولیس میں تقروری اور تبادلوں پر قانون سازی میں آئی جی کو با اختیار ہی رکھیں گے کابینہ نے نگرہ دور کے جیل سے مطالق فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے انتہائی بیمار اور معامل قیدیوں کی رہائی کا بڑا فیصلہ کیا ہے سندھ پریزن رولز کے تحت ایسے پریزنرز جو کہ میڈیکل گراؤنز پر بیمار تھے جن کی صحت بہت خراب تھی جن کے اوپر ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا جس نے سرٹیفائی کیا تھا کہ اس وقت وہ ٹرمنلی عل ہے ان کی اس وقت پوزیشن بہت خراب ہے ان کو ریلیو دی گئی ہے پانچ ایسے قیدیوں کا چناؤں کیا گیا ہے جن کے بارے میں سندھ کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ ان پانچ لوگ کو میڈیکل بنیادوں پر چھوڑ دیا جائے گا یہ قیدی سیاسی نہیں بلکہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے پندرہ برز جیل کی سزا پوری کی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ میں وزراء مشہیروں اور معاونین خصوصی کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی جالی اکاؤنٹس برامد ہوئے مگر ان پر جی آئی ٹی نہیں بنائی گئی جالی اکاؤنٹس تو پنجاب میں بھی نکل رہے ہیں کے پی میں بھی نکل رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں ابھی تک جی آئی ٹی کوئی بنی وہاں کیوں نہیں یہ لوگ انویسٹیگیٹ کرے کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں صرف سندھ پر فوکس کیوں ہیں سندھ کی چیزوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں بہت باہر کیف جیسے میں نے آپ کو پچھلی بریفنگ میں بتایا تھا کہ سندھ گورمنٹ کمیٹڈ ہے کہ جی آئی ٹی جو تفصیلات ہم سے مانگے گی وہ ہم دیں گے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ تمام تفصیلات ان کو پروائیڈ کی گئیں جی آئی ٹی کے سربراہ نے سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کو تشلیم کیا کہ ان کو تمام تفصیلات مل چکی ہیں ابھی بھی جو تفصیلات مانگی گئی ہیں وہ ہم تفصیلات ان کو دیں گے انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کی پیشنگوئی کو اب تو لال حویلی والے بھی سنجیدہ نہیں لیتے شیخ رشید صاحب کی میرے خواہ میں پیشنگوئی تو اب لال حویلی والے بھی سیریسلی نہیں لیتے چھوڑیں اس کو حقائق پر چلتے ہیں سب کے سامنے ہے کوئی ایسی چیز ہے نہیں یہ خام خام ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کری ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کے پاس اپنا چورن منجن ہے نہیں وہ اپنی پرفارمنس تو گنوا نہیں پاتے آپ کو کہ انہوں نے کام کیا کیا پچھلے ستر پچھتر روز میں چین چلے گئے اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے بڑی بڑی باتیں کی لیکن آخر میں کچھ ریلیف تو پاکستان کے عوام کو نہیں دے پائے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ دو سو ارب ڈالر آ جائے جب عمران خان صاحب وزیراعظم منیں گے لیکن ابھی تک کچھ آیا نہیں تو میں سمجھتا ہوں جو ان کی ناکامیاں ہیں ان سے دور کرنے کے لیے لوگ بات کرتے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے غالباً جو ابھی وہ ایکسپریس سٹارٹ کی تھی اس کا تو آپ نے خود حال دیکھ لیا کہ دیوالیاں نکل گئے تو غلط پولیسی ہیں تو میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب کی جانب سے ان کے انڈر جو ریلیفی ڈپارٹمنٹ کام کرے اس کی جانب شاہ رہی ہے تجاوزات ہٹانے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تجاوزات کے معاملے پر ایمکی ایم اور پی ٹی آئی والے لڑے ہیں مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ پولیس کو مارڈل بنانے اور عوام کے آگے احتساب کے لیے توازن پیدا کر رہے ہیں جیل قمانین کو بہتر کر رہے ہیں جیل کے اندر بھی انسان ہیں ان کے بھی حقوق ہیں تاثرات پر میرے خیال میں حکومت نہیں چلتی ہے معاشر نہیں چلتا وہ حقائق پر چلتی ہے تو تاثر تو میرے خیال میں پچھلے دو تین روز سے آپ لوگ یہ دیرے تھے میڈیا پر آ رہا تھا کہ شاید آئی جی صاحب سے تمام پاورز لی جا رہی ہیں اور کابی نہ اپنے پاس رکھ لے گی ایسا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو ان تاثرات پر نہیں جانا چاہیے سندھ حکومت کمیٹڈ ہے کہ ایک ایسا موڈن قانون بنایا جائے جس کے اندر موڈن طریقے سے پولیسنگ کی جا سکے جو پولیس کے مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے اور جو عوام الناس کے مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ پلاسٹک بیکس پر پابندی کا متفقہ فیصلہ کیا ہے پہلا زلہ سکھر ہوگا وزیر محلیات سنتی نمائندوں سے بھی ملیں گے سکھر کو پولیسن بیک فری شہر بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان سرکاری اداروں کا دورہ کریں مگر قواعد پر عمل بھی کریں کیمرے لے کر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں نائی سی وی ڈی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نائی سی وی ڈی چل رہا ہے سندھ حکومت کے اخراجات سے سندھ کے پیسے سے لیکن جو علاج ہے وہ ہر پاکستانی کا یہاں پہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی کاوش ہے نائی سی وی ڈی ادارے کی کہ پوری پاکستان کی خدمت وہ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایسے اداروں کو تو سب کو خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے